ایلومیناٹی اور فری میشن اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں اس پہ ذرا ہم آتے ہیں میں آپ کو کچھ تصاویر کے ثروہ سمجھانے کوشش کرتا ہوں دیکھئے یہ ایک پرانی پینٹنگ ہے حربیوں کی جس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے شیطان کی ایک شکل بنائی ہے اس کو کہتے ہیں بال اس کی شکل جو ہے وہ بکری کی طرح کا مو ہے بکرے کی طرح کا مو یہ اس کی داڑی ہے یہ سینگ ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بیٹھا اور اس نے یوں کیا ہوئے اس طرح جس کا جو سائن ہے نا یہ والا سائن ہے دونوں ہاتھوں کو اس نے اس طرح سے کیا ہوئے اب میں آپ کو کچھ سیلیبرٹیز دکھاتا ہوں کہ آج کل یہ ایک سائن بنا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں ایکٹرسز ہوتے ہیں وہ اس طرح سائن کرتے ہیں ہمارے کچھ پڑا لکھا طبقہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ شیطان کا سائن نہیں ہے یہ تو ویسی ایک سیمبل ہے ویکٹری کا یا کسی اور چیز کا یا یہ ویسی ایک فیشن ہے گلائمر ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بارویں صدی کی پینٹنگ میں کون سا فیشن اور گلائمر آگیا آج اکیسویں صدی میں تو ٹھیک ہے لیکن ان کو کس نے بتایا کہ فیشن اور گلائمر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سائن کی ایک حقیقت ہے یہ شیطان کے سینگ بیسیکلی دکھا رہا ہے نا یہ ہارنز آف ڈیویل ہے ہارنڈ آف ڈیویل اور شیطان کے سینگوں کے درمیان سے آپ کو بتا ہے سورج نکلتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہے شیطان وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے سے اس کے سینگ کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے یعنی کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں جا کے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا جو وہ وقت ہے جب سورج نکل رہا ہو تو منع فرمائے نماز پڑھنے اب یہ دیکھئی آپ بل کلنٹن مائیکل جیکسن پیریس ہلٹرن بغیرہ بغیرہ جتنے بھی سلیبرٹیز ہیں آپ دیکھئے کہ یہ ایک آئی کا سیمبل بھی یہ والا اور یہ والا سیمبل بھی یہ بہت زیادہ بناتے ہیں یہ سیمبل کی کیا حقیقت ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دیول کا سائنہ اور اس کی کیا حقیقت ہے یہ ون آئی ایک آنکھ رجال کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کروں گا آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا سیمبل آپ سوال یہ یہ ایسے کرتے کیوں ہیں یہ ایسے کیوں بناتے ہیں یہ ایسے کیوں دکھاتے ہیں اصل میں یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کس کے عقیدت مند ہیں جس طرح ہم داڑی رکھتے ہیں جس طرح ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم عقیدت کرتے ہیں ہم ان کے پیروکار ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کن کے پیروکار ہیں اسی لئے اپنی میٹنگز میں اس طرح سے ان کا ایک سپیشل ہینڈ شیک بھی ہے بغیرہ بغیرہ تو بہت سی ڈاکومنٹریز موجود ہیں جس میں آپ کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ لوگ سارے کے سارے فری میسنز اور علومیناٹی کے ساتھ پونیکٹڈ ہیں یہ پورا انہوں نے ایکسپلین کیا ہوئے کہ اس کی کیا حقیقت ہے اس سو کارڈ خدا کی یہ جو باطل خدا بنا ہوا ہے دنیا میں بال جسے کہا جاتا ہے یہ فری میسنز کا خدا ہے اس کے مجسمیں بھی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے بڑے بڑے مجسمیں اپنے جیسے ہماری مسجد گاہے ہیں اس طرح ان کی عبادت گاہے ہیں وہاں پہ اس کے مجسمیں ہیں وہاں پہ عبادت ہوتی ہے ایلیکس جونز ایک بندہ ہے امریکن ہے نون مسلم ہے اس نے ان کی جگہوں پہ جا کے ویڈیو بنائی ڈاکومنٹری بنائی اور پھر وہ ویڈیوز آؤٹ کی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو نون مسلم ہیں چلو آپ ہماری بات بھی مان رہے ہیں نون مسلم بھی بات تو مان لے نا اس نے وہاں دکھایا کہ امریکن سینیٹرز جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں جو سینٹ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں جیسے یہاں ام این اے بغیرہ ہوتے ہیں ان کے سینیٹرز وہاں پہ جاتے ہیں اس جگہ پہ اس جگہ کا نام ہے بوہیمین گروو بی او ایچ ای 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 بوہیمین گروو گروو کہتے ہیں فورسٹ کو جنگل کو جہاں پہ بڑے بڑے درخت ہو امریکہ میں یہ جگہ ہے بوہیمین گروو وہاں پہ وہ بندہ گیا اس میں ویڈیو ریکارڈ کی اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بڑے بڑے میوزیشنز بڑے بڑے ایکٹرز وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ غلیز حرکتیں کر رہے ہیں گندی حرکتیں کر رہے ہیں جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا انہوں نے کپڑے بھی نہیں پینے ہوئے ہیں اور وہ باگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں آگ کے لئے اور وہ رچول کر رہے ہیں اور وہ ایک اس طرح کا خدا سو کارڈ انہوں نے بنایا وایا باطل خدا جس کے آگے وہ جھک رہے ہیں یہ ساری اس نے ویڈیو بنائی اور پھر اس نے امریکن وائٹ ہاؤس سے ایک پارلیمنٹیرین نکل رہا تھا سینیٹر اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ سنے آپ بوہیمین گروو جاتے ہیں تو اس کے توتے اڑ گئے تھے اس نے کہا کہ نہیں نہیں مجھے نہیں بتا آپ کیا بات کر رہے ہیں تو اس نے کہا میرے باست ویڈیو موجود ہے تو وہ بہت غصے ہو گیا اس نے کہا کہ تم نے کیوں ویڈیو بنائی تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم وہاں کے ویڈیو بنا رہے ہیں اور پھر اس نے بات ہی چینج کر دی لیکن بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز بالکل حق ہے سچ ہے کہ آج یہ گروپ موجود ہے اور یہ گروپ کیا کر رہا ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں یہ ان کی عبادت گاہے ہوتی ہیں دیکھیں یہ اوپر پیرامیڈ ہے پیرامیڈ کی بھی بڑی ایک حقیقت ہے جس طرح نماز میں کچھ سمبلز ہوتے ہیں ہم اللہ اکبر کرتے ہیں ہاتھ یہاں بانتے ہیں اس طرح جنات کے ساتھ انٹریک کیا جاتا ہے ان سمبلز کے ساتھ ان شکلوں کے ساتھ یہ کچھ شکلیں ہیں پیرامیڈ ہو گیا اس میں سے شوائیں نکل رہی ہیں ٹھیک ہے سورج کی کرنے نکل رہی ہیں اور یہ چیکرڈ فلور وائیڈ بلیک اس کو کہتے ہیں چیکرڈ فلور ان کے ہمیشہ چیکرڈ فلور ہوں گے یہاں پہ ریچولز ہوں گے اب چیکرڈ فلور کی کیا حقیقت ہے موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس طرح بیٹھا ہوا ہو کہ اس کے جسم پر دوب بھی ہو اور سایہ بھی ہو تو اسے اس جگہ سے اٹھ جانا چاہیے سنن نبی دعوت اور مسند احمد میں آتا ہے کہ کیونکہ شیطان اس طرح ہی بیٹھتا ہے آدھا چھاؤں میں آدھا دوب میں اب یہ جو چیکرڈ فلور ہے بلیک اور وائیڈ یہ یہی ہے آدھی چھاؤں آدھی دوب کیونکہ یہ شیطان کا سمبل ہے اب شیطین سے انٹریک کرنے کے لیے وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہ وہ ہم سے بات کریں ہم سے گفتگو کریں ان کے لیے ہر چیز اس طرح سیٹ کرنی پڑتی ہے کہ وہ واقعی ہم سے بات کر لیں جس طرح نماز پڑھنے کے کچھ ارکان ہے مسجد جو ہے اس کی کچھ شرائط ہے کہ اس طرح مسجد ہونی چاہیے اس طرح ان کی عبادت گاہوں کی بھی کچھ شرائط ہیں جن میں چیکرڈ فلور کی ایک بڑی اہمیت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبالا میجک اس کی کتابوں سے میں نے لیا ہے یہ تصویر ہے کچھ کبالا میجک کی یہ ایک تصویر ہے کہ انسان پہ جادو کہاں کہاں ہٹ کرتا ہے یہ انہوں نے انرجی پوائنٹس بتائے میں کہ انرجی پوائنٹس کون کون سے ہوتے ہیں جہاں پہ دیکھیں جب بھی میجیشنز جادو کرتے ہیں وہ یہاں پہ سوئیاں لگاتے ہیں ان پوائنٹس پہ وہ ایک گوڑیاں بنا کے انسان کی گوڑیاں بنا کے اس پہ یہاں پہ سوئیاں لگاتے ہیں یعنی جہاں انہوں نے نقصان پہنچانا ہے جس انرجی پوائنٹ پہ یہ نائن ون نائن ون جو نمبر ہے اس کی بڑی حقیقت ہے میجک دیکھیں کبالا میجک میں دس نمبر جو ہے وہ خدا کا نمبر ہے ٹین کا مطلب ہے گاڈ اب وہ نائن سے جب الیون پہ ڈیریک جمپ کرتے ہیں تو وہ خدا کی تظلیل کر رہے ہیں خدا کو سکپ کر کے نو سے ڈیریک گیارہ میں جا رہے ہیں تو نائن ون ون یہ بھی ڈیول کا نمبر ہے اور نائن ون ون آپ یہ موویز میں دیکھیں کہ اکثر موویز میں نائن ون ون کتنی بار دکھایا گیا یہ ایک مووی ہے انیس سو ٹھانوے کی دیکھیں ٹائم کیا اور ہے نائن اور بڑی سوئی ہے الیون پہ ایک اور جگہ دیکھیں کوشن نائن ون ون ٹرمینیٹر یہ دیکھیں ایک مووی میں نائن ون ون ٹائم یہ دیکھیں نائن ون ون نائن ون اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ چیزیں کیوں لکھاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا یہی دکھانے کے لیے کہ ہم عقیدت مند کس کے ہیں ہم پیروکار کس کے ہیں دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ ان کا ایک شوق ہے اسی لیے یہ اکثر ملکوں میں نظر بد سے بچنے کے لیے ایک ہاتھ ہے پاکستان میں بھی بکتا ہے کچھ علاقوں میں لیکن یہ یمن اور ایران میں بہت زیادہ مشہور ہے اس کو کہتے ہیں ہینڈ آف فاطمہ رضی اللہ عنہ فاطمہ کا ہاتھ زیادہ تر اہل تشیز کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ نظر بد سے بچنے کا جو ہے وہ اب یہ اس کی طرف آپ دیکھیں ہینڈ آف فاطمہ رضی اللہ عنہ ناؤزب اللہ مطلب ان کے ساتھ منسلک کیا ہے انہوں نے اس لئے ناؤزب اللہ کہہ رہا ہوں اور یہ دیکھئے یہ بیچ میں ایک آنکھ ہے بن آئی اور یہ جو قبالہ میجک کی میں نے آپ کو پکچر دکھائی اب آپ اس کی طرف دیکھیں تو کتنا زیادہ کونیکشن ہے کہ اصل میں یہ چیز وہی ہے وہ کہہ تو یہ رہے نظر بچ سے بچنے کے لئے لیکن چیز وہی ہے اصل میں 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 دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو تاویز پہنتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے مقیدہ ہے کہ مسلمانوں میں کالا جادو کس طرح آیا دیکھیں یہ جو سو کارڈ پیر غلط قسم کے جو پیر ہے یہ آپ کو کچھ تاویز دیتے ہیں کبھی اس تاویز کو آپ نے کھول کے دیکھا ہے کبھی آپ کے کسی دوست کے پاس تاویز ہو اس کو کبھی کھول کر دیکھئے تو آپ دیکھیں گے کہ اندر سے اس اس طرح کے نمبرز نکلیں گے چیزیں نکلیں گی یہ دیکھئے یہ نمبرز ہیں ان کے یہ اس پہ گوھر کیجئے یہ کبالا میجک ہے ٹھیک ہے اس طرح کی شکلیں اور نمبرز نکھے میں آپ نے دیکھا ہوئے اس طرح صورتیں میں لکھی ہوتی ہیں تاویزوں میں اس شکل میں یہ نمبرز ہیں کبالا میجک یہ بھی نمبرز ہیں ان ہر نمبر کی ایک حقیقت ہے اور ہر نمبر سے آپ شیطان کو مخاطب کر رہے ہیں شیطین کے نام ہے آپ شیطین کو پکار رہے ہیں اور شیطین آکے پھر اس بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں اب آپ کچھ تاویز دیکھیں جو مسلمانوں کے تاویز ہیں یہ ایک تاویز ٹھیک ہے صورت دکھی ہوئی ہے یہ کیا لکھا ہوئے صورتوں کے ارد کے ارد نمبرز لکھے ہوئے ہیں تو نمبرز کی کیا حقیقت ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح سے سکھایا ہے یہ دیکھیں چودہ سو چودہ چودہ سو ساتھ ان کا کیا مطلب ہے کیا کہیں سے ثابت ہے قرآن و سنت سے کہ اس طرح نمبرز لکھ کے تاویز بنایا جائے یہ دیکھیں یہ اسید چوری اور جملہ امراض سے مکان کی حفاظت کے لئے ٹھیک ہے دعائیں لکھیں لیکن یہ نیچے کیا لکھا ہوئے یہ کیا ہے اس کی سائنس کیا ہے کون بتائے گا یہ نمبرز ہیں اور یہ وہی نمبرز ہیں یہ وہی اگزیکٹ نمبرز ہیں جو کوالا میجک میں یوز ہو رہے ہیں جادوگر اس کو یوز کر رہے ہیں یہ جو کالا جادو کرنے والے ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں ہمیں تاویز دیتے ہیں آگے سے اور ان تاویز کو کھول کر دیکھا جائے تو یہ نمبرز لکھے آتے ہیں اور یہ نمبرز سے وہ جنات سے مخاطب ہیں اور جنات کی جو ہے وہ حمد و سنا بیان ہو رہی ہے شیعتین کی برے جنوں کی میں بات کر رہا ہوں تو تاویز جو ہے ان سے بچنا چاہیے تاویز جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے ہاں اللہ کا نام اگر کسی تاویز میں لکھا ہے اس پہ پھر اختلاف موجود ہے لیکن بہتر ہے کہ وہ بھی نہیں پہنا چاہیے